اور علی کون علی بن ابو طالب امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ العاشد نبی علیہ السلام کے دامات جن سے محبت ایمان کی علامت اور جن سے نفرت اور بغض منافقت کی دلیل تو یہ جناب علی کہہ رہے ہیں ابو الحیاش سے الا ابعاتک علی ما بعاتنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں نہ بیجوں اس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے بیجا تھا نبی علیہ السلام نے تو جناب علی وہ کام کروانی لگے ہیں ابو الحیاش علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا تھا کن سے جناب علیہ السلام سے کہ آپ نہ چھوڑیں کسی بھی تصویر کو کسی بھی مجسمے کو مگر اس کو مٹا ڈالیں وَلَا قَبْرَنْ مُشْلِفَا اور نہ ہی آپ چھوڑیں کسی اونچی قبر کو اِلَّا سَوَّيْتَهُ مَگر آپ اس کو ہموار کر دیں اس حدیث کے اوپر باقی گفتگو تو کرتے ہیں بعد میں لیکن ایک فائدہ یہاں سے یہ ملا کہ ایسی برائیاں مٹانے کا آردل کون دے گا وقت کا حکمران گورنر جج یہ اس کا کام ہے آپ ایسی طاقت کے استعمال کریں گے اپنے گھر میں یا جہاں جہاں پہ آپ کا آردل چلتا ہے ورنہ آپ حکمران سے بات کریں گے انتظامیاں سے بات کریں گے آفیسر سے بات کریں گے کہ دیکھیں ہمارے شہر میں جو یہ مجسمہ لگا ہوا ہے خلاف شریعت ہے اس کا اضالہ کیا جائے آپ جائیں وفت لے کر جائیں علماء جائیں بات چیت کی جائے اس انداز سے کام کیا جائے ورنہ کیا ہوگا کہ آپ مجسمہ توڑ کر آئیں گے اور مہینے کے بعد اس سے کہیں بڑا مجسمہ وہاں پہ قیم کر دیا جائے گا تو اس لیے جب برائی ختم کرنے پہ اس سے بڑی برائی کے وجود میں آنے کا خطرہ ہو تو پھر اس برائی کو ختم نہیں کیا جاتا اس کے لیے کوئی حکیمانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے